اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس اس سمسٹر میں ہم کورس پڑھ رہے ہیں بزنس ریسرچ میترڈ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ور ویو اینڈ ڈیفینیشن آف ریسرچ میں ہوں آپ کا کورس انسٹرکٹر محمد واجد رزا سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم ریسرچ کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں ہمیں ریسرچ کے بارے میں جاننا ہے تو کیوں جاننا ہے تو اس کے مختلف وجوہات ہیں جیسے کہ ابھی ان دنوں ایک پیڈیمک چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تو جب بھی اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں تو ان ایشوز کو سوالف کرنے کیلئے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر اگر جنرلی ہم بات کریں جب بھی ہمیں پرابلم کا سامنا ہو چاہے وہ پرابلم بیماریوں کے حوالے سے ہو چاہے وہ ٹکنالوجی کے حوالے سے ہو چاہے وہ جنرل ڈیموگرافکس کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بزنس کے کارکردگی کے حوالے سے ہو جس جگہ جو ان سے بھی پرابلم ہوتے ہیں ان پرابلم کے سلوشن کیلئے ریسرچ ایک انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ٹول ہے یہ جتنے بھی اگزمپل ہمارے پاس ہیں یہ سارے ریسرچ کے ہی بدولت ہیں ریسرچ ہم تک بھی کرتے ہیں کہ جب ایک موجود سلوشن ہو مارکٹ میں ہمیں ٹیلی کمیونکیشن کیلئے ٹیلی فون استعمال کرتے تھے وہ ایک آلڈی سلوشن تھا جس کے ذریعے ہم اچھے خاصے رابطے رکھ سکتے تھے لیکن پھر بھی ریسرچ ہوتا رہا اور اس سلوشن کو فردر امپروف کیا اور آج کل ہمارے سامنے ہیں کہ ٹیلی فون سے یہ لمبا سپر ہم نے تویہ کر کے سیل فون پہ آگئے ہیں اور ابھی بھی ریسرچرز لگے ہوئے ہیں سیل فون سے آگے بھی اس کو امپروف کرنا چاہ رہے ہیں تو ریسرچ ہم کب کرتے ہیں جب کوئی پرابلم ہو یا کہ ہمیں کسی چیز کا سلوشن چاہیے ہو یا پھر کوئی سلوشن ہو لیکن اس میں ہم نے فردر امپرویمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ان تمام کیسز میں ہم ریسرچ کرتے ہیں یہ جو نئے موبائل آ رہے ہیں نئے موڈلز آ رہے ہیں گاڑیوں میں آئے روزنے ایپس آ رہے ہیں نئے ویڈیو گیمز آ رہے ہیں یہ تمام ریسرچ کے ہی بدولت آ رہے ہیں یا پھر ہم ریسرچ تب بھی کرتے ہیں جب چیزوں کے بارے میں جب ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کے قاضیز کیا ہے فور ایزمپل پرنیڈائمک آیا ہے تو اگر اس کے لئے ہم نے میڈیسن یوز کرنی ہے تو وہ بھی ریسرچ کے ذریعے آئے گی لیکن اگر ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ آیا کیوں ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے تو اگر قاضیز جاننے ہیں سلوشن نہیں دینا تب بھی ہم ریسرچ کریں گے یا اوورال اگر جنرل میں بات کروں تو جو ریالیٹی ہے فیلسافی کے لئے اگر میں بات کروں تو ہم اب ریسرچ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اپنی انڈیسٹینڈنگ اپروف کر سکیں ریالیٹی کے بارے میں اب ریسرچ ہے کیا چیز تو ریسرچ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک ری ہے اور ایک سرچ ہے ری کا مطلب ہے اگین یعنی کہ ایک کام آپ بار بار کرتے ہیں اور سرچ کا مطلب ہے ایکسپلور کرنا ایکزامینیشن لک فور تو اگر ریسرچ کی بات کریں تو یہ پھر دو لفظوں کا مجموعہ بنتا ہے اور اس سے مراد ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم بار بار تحقیق کریں اس کو بار بار پڑھیں اس کو بار بار ایکسپلور کریں اور اس سے کچھ ریزرٹس آخذ کریں جیسے کہ میں نے پہلے کہا ریسرچ ایک پروسس ہے جس کے ذریعے ہم سلووشنز ڈونتے ہیں نئے سلووشن ڈونتے ہیں جو ہر لیڈی اگزیسٹنگ سلووشنز ہیں ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی فنومنہ اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں اس کی ریزنز ڈونتے ہیں یہ تمام ریسرچ کی بھی بدولت ہوتا ہے اب اگر میں ریسرچ کو اس سے پہلے کہ میں ریسرچ دیفائن کروں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر اگر یہ ریسرچ ہے تو ہم اس کو ریسرچ کیوں بولتے ہیں اس کو ہم صرف سرچ کیوں نہیں کہتے کیونکہ اگر ایک پرابلم ہے تو ہم اس کے سلووشن چاہتے ہیں تو پھر یہ تو سرچ ہونا چاہیے یا تاکہ اس کو آپ ڈونڈے ہیں جہاں پہ وہ سلووشن ہے اس کو آپ ڈونڈ نکال لیں تو پھر اس کو ریسرچ کیوں کہتے ہیں ری مطلب کہ دوبارہ پر سے پڑھیں دوبارہ کریں تو یہ دوبارہ لفظ یا پھر یہ ریل لفظ ہم سرچ کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں اصل میں کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف سرچ کریں اور ریسرچ نہ کریں تو ہمارا بہت ساتھا ٹائم اور انرجی ویسٹ ہو سکتی ہے فار اگزمپل آپ توڑی دیر کے لیے ایزیوم کریں کہ ہمارے پاس ایک پرابلم آیا ہے ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے اسے ٹرانسپورٹ میں آسانی ہو جس سے اسے آمدرپت میں آسانی ہو تو وہ ایک پہاڑ میں بیٹا ہے اس نے اپنا لیب بنایا ہے اور وہ شروع سے لگ کے پورا کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے ایک سال لگ جاتے ہیں دو سال لگ جاتے ہیں تین سال بعد ایک خاص عرصے کے بعد وہ مارکٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جی ایک انوینشن کر لی ہے لوگ پوچھیں گے جی آپ نے کیا انوینشن کی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ٹائر یہ ویل نہیں ہے تا گاڑیوں میں جو لگتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ ایجاد کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو بڑے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہو تو کیا ہم اس کے اس انوینشن کو سرائیں گے نہیں بلکہ ہم اس کو کہیں گے نہیں جناب آپ غلطی پہ ہیں بے شک آپ نے تین سال لگائے ہیں بے شک آپ نے پڑا ہے بے شک آپ نے محنت کی ہے لیکن یہ جو ٹائر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ پہلے سے مارکٹ میں موجود ہے یہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے آپ نے دوبارہ اس کو کیوں بنایا تو اگر کوئی ریسرچر یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ری انوینٹ ڈی ویل ری انوینٹ ڈی ویل کا مطلب ہے کہ اس نے دوبارہ سے پی آئی جات کیا تو اس نے غلطی کیا کی اس کو ایک پرابلم دکھا اس کے ذہن میں پرابلم آیا کہ اگر ہم مومنٹ کریں تو وہ تو پیروں سے ٹوڑا مشکل ہوگا اگر ہم کوئی اور چیز لگائیں یا اس کو گسیٹیں تو وہ اور مشکل ہوگا تو اس کے لئے کوئی سلوشن چاہیے تو اس نے سٹڈی شروع کی اور مہت سے مراہب کی اسے گزرنے کے بعد اس نے ٹائر انوینٹ کیا لیکن غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے پہلے دوسرے لوگوں کا کام نہیں پڑا اس نے صرف سرچ کیا ڈھونڈنے لگیا اگر وہ ری سرچ کرتا دوبارہ سے کیا ہوا کام پڑتا ان کو سمجھتا تو وہ ٹائر ایک دم سے اس کو پتا چل جاتا کہ ہاں پہلے سے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے ٹائر پہلے سے موجود ہے تو اس کو کچھ ہی دنوں میں یہ پوری ہسٹری سمجھ آ جاتی کہ انسان عام ٹرانسپورٹ سے ٹائر پہ کیسے آ گیا ہے تو اب اس کا یہ دو تین سال ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ اس کو ٹائر کا پتا چل جاتا تو بجائے ٹائر دریافت کرنے کے ٹائر امپروف کرنے کی کوشش کرتا تو اس لئے ری سرچ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سرچ نہ کریں آپ ری سرچ کریں جو بھی پرابلم ہے اس پہ آپ ایک دم سے کام نہ شروع کریں پہلے اس کو پڑھیں کہ ہمارے سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں تو آیا اس قسم کا کوئی پرابلم آیا ہے تو اگر اس قسم کا کوئی پرابلم آیا ہے تو ان لوگوں نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کتنے محنت کی ہے تو جب ہم یہ دوسری لوگوں کا پرانا کام پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لیٹریچر ریویو کریں لیٹریچر پڑھیں اس سے آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے آخر میں ہم اس پہ پڑھتے ہیں کہ ریسرچ ڈیفینیشن کیا ہے تو یہاں پہ میں نے مختلف ڈیفینیشن ڈالے ہیں یہ دوسرا ڈیفینیشن میں جسٹ نیریٹ کر دیتا ہوں کہ سسٹیمیٹک انویسٹگیشن انٹو ان سٹوڈیو آف مٹیریل ان سورسز ان آرڈر تو اسٹیبلش فیکٹس ان ریچ نیو کنکلوزن ریسرچ ایک پروسس ہے جس کی وجہ سے ہم نالج ایکوائر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فیکٹس بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نئے نتائج آخذ کر سکتے ہیں یہ باقی ڈیفینیشن یہاں پہ لیسٹڈ ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا اب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ایک بہت عام غلطی کرتے ہیں جب ہم ریسرچ کی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا اپینین ایز ایز ریسرچ آوٹپوٹ پیش کریں اکثر اسلامی بینک ایک ان فائنانس کے کانفرنس میں میں جاتا ہوں تو لوگ سپیچ کرتے ہیں تو وہ آکے کڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بڑے وساطت سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی فائنانس دنیا کا سب سے بیسٹ سلوشن ہے مجھے بزاتے خود یہ ملے جس پرسنل اپینین ہے میں بھی آئیم رانگ لیکن ایسے سٹیٹمنٹ کے لیے ریسرچ میں کون جاہش نہیں ہوتی بے شک آپ مسلمان ہیں آپ کو اسلام سے بہت پیار ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہاں یہ واقعی بیسٹ ہوگا لیکن آپ نے پہلے اس کو پروف کرنا ہے اس کیلئے ایمپیریکل ایویڈنس دینی ہے ڈیٹا ایکٹا کرنا ہے اس کی بنیاد پہ بات کرنی ہے جب آپ کے پاس ریزرلٹس آئیں گے سیسٹیکل ٹول سے ثابت ہوگا تب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا بیسٹ ہے آپ کی اپنی رائی ہے اپنی من پسند چیزیں ہیں کچھ چیز آپ کو غلط لگتی ہے آپ اس کو ایزے ریسرچ آؤٹ پوٹ یا ریسرچ فائنڈنگ نہیں بتا سکتے تو یہ یاد رکھے گا جب بھی آپ نے کوئی کلیم کرنی ہو تو جب آپ کے اپنے لائکس اور ڈس لائکس سے اس سے صاف ہو کے آپ نے کلیم کرنی ہے بلکہ کلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے ریسرچ میں آپ نے چیزوں کو لیبارٹری میں یا ڈیٹا میں یا سیڈیسٹیکل ٹول سے اس کو پروف کرنا ہے تو اگر آپ پروف کر سکتے ہیں تو اس کو ہم فیکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم ایک نالج کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ جسٹ اپنے ایک دل سے اخلاص سے بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریسرچ کنسیڈر نہیں کر سکتے تو ایوری ریسرچ مست بی بیکٹ بائی سٹرانگ تیوریٹیکل ریزنگ اور ایمپیریکل ایویڈنس تیوریٹیکل ریزنگ سے ہمارا مراد ہے کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک دعویٰ کر رہے ہیں تو اس دعویے میں لاجک ہونے چاہیے وہ مطلب بیتو کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ اگر میں کہوں کہ جی کیلوں کے استعمال سے پاکستان میں امواد میں اضافہ ہوگا تو یہ اگر یہ بائی بات کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے تیوریٹیکل سپورٹ کیا ہے لاجک کیا بن رہا ہے تو اگر آپ کوئی لاجک دے سکتے ہیں تو ٹھیک اگر آپ لاجک نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح کے بیتو کے ریلیشن کیلئے ریسرچ میں کنجائش نہیں ہوتی تیوریٹیکل ریزنگ کے بعد آپ نے ایمپیریکل ایویڈنس پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ایمپیریکل ایویڈنس سے مراد ہے کہ آپ نے ڈیٹا اکٹا کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے ویلیڈ ریزرلٹس دینے ہوتے ہیں تب ہی وہ ریسرچ کہلاتا ہے اب اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ایک سنگل سٹیڈی سے ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے آپ ریسرچ کے سٹیڈنٹس ہیں آپ آکے جا کے ریسرچ کریں گے تو اکثر جو لوگ جو ریسرچ کے بارے میں نہیں جانتے ان کی ایک غلط ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بندہ ریسرچ کر رہا ہے تو ایک سال میں وہ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا مطلب کہ وہ ایک ہیویڈ انونشن کر لے گا اس کے چانسز ہیں ہو بھی سکتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی انونشن کر لیں لیکن یہ عامومی طور پر جب ایک ریسرچ سٹیڈی ہوتی ہے تو ایک ریسرچ سٹیڈی میں آپ ایک بہت ہی معمولی چیز کی ایمپرومنٹ کرتے ہیں مطلب آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ پوری سے پوری کی دنیا پلٹ دیتے ہیں لیٹس سپوز اگر ایک پنکہ ہے وہ آگے پہلے سے موجود ہے فار ایزمپل میں جسٹ ہائپو تیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ٹین یونٹ الیکٹریسٹی دیتے ہیں تو ٹین یونٹ الیکٹریسٹی میں وہ ہنڈرڈ روٹیشن کرتا ہے تو اب اگر ایک بندہ ریسرچ کرے گا تو وہ اس پہ کرے گا کہ اگر میں اس پنکے کو پڑھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹین یونٹس آف الیکٹریسٹی میں یہ ہنڈرڈ آؤٹپوٹ کے بجائے ون ہنڈرڈ ان ففٹی آؤٹپوٹ دیں تو یہ پورا سال لگا لے گا اسی محنت میں اور سال کے آخر میں شاہد یہ کامیاب ہو جائیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے پنکے میں کوئی بڑی تباکن کی سن کی انوینشن نہیں کی بلکہ اس نے بڑی چوٹی سی امپرومنٹ کی ہے پہلے پنکہ ہنڈرڈ انپوٹ پہ ٹین انپوٹ پہ ہنڈرڈ آؤٹپوٹ دیتا تھا اب اسی ٹین انپوٹ پہ ہنڈرڈ ان ٹین یا ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی آؤٹپوٹ دے رہا ہے تو یہ چوٹی سی امپرومنٹ اس نے کی ہے یہ بہت بڑی امپرومنٹ کہہ لاتی ہے ریسرچ میں تو آپ یاد رکھے گا جب آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ یہ نہیں آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں بہت بڑی کوئی کر لوں گا وہ پوسیبل ہے اس کی پوسیبلیٹی ہے لیکن ریالیسٹک اپروچ یہی ہے کہ آپ چوٹی سی سلوشن کو پکڑیں اور اس پہ خود سمجھیں اور اس کو سلوشن پریزنٹ کریں تو یہ آسان بھی رہتا ہے اور پیکٹیکلرٹی بھی اس کی زیادہ ہوگی ہے اب اگر آخر میں میں کہوں کہ ریسرچ کون کر رہا ہے تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں تقریباً تمام ہی اداروں میں ریسرچ ہو رہا ہے چاہے وہ پروفیسرز ہیں چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں ریسرچ سینٹرز گورنمنٹ ایجنسیز یا پرکٹیشنرز ہیں نیوز ایجنسیز ہیں سکولز ہاسپیٹلز سوشل سرویسز یہ تمام لوگ ہی ریسرچ کر رہے ہیں کسی ایک شیپ میں یا کسی دوسری شیپ میں ریسرچر اور سائنٹسٹ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ نالج ایمپرویمنٹ کر رہے ہیں نیو انوینشنز کیلئے کر رہے ہیں اگر کوئی کمپنی ریسرچ کر رہی ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے سیلز ایمپروف ہو ان کے پروڈکٹس میں قوالیٹی آئے اگر ایک سکول ریسرچ کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں نالج جو ڈیلیور کر رہے ہیں جو ٹیچنگ کر رہے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کو کیسے ایمپروف کر رہے ہیں نیوز ایجنسیز مسلسل طریقے سے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نئے نئے نیوز کیلئے نئے سٹوریز کیلئے اب جہاں بھی دیکھیں گے ریسرچ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ملے گی تینکیو سو مچ آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو بھی پسچن ہے تو آپ مجھے اس ایمیل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب چینل پر جا کے آپ کمنٹ کریں